وہاں پر پرسیکیوشن کے بھی سنیں اور دلائل سننے کے بعد الحمدللہ بشرا بی بی صاحبہ کو بارہ جن کے اوپر مقدمات جن میں نومینیٹ کیا گیا تھا ان میں بائزت بری کر دیا ہے ڈسچارج کر دیا گیا تھا الحمدللہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حق کی اور سچ کی فتح ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ بوگس جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے اس میں تین لوگ تھے جنہوں نے گوائی دی تھی ان لوگوں نے گوائی دی کہ بشرا بی بی کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آگ لگائی یا ہم نے آگ لگوائی یا جلاو کیا یا گھراو کیا اور اگر اریجنل دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی کہ جسے وہ منصوب کر سکیں کہ ان تین لوگوں کا بشرا بی بی کے ساتھ کوئی ورس ایپ کی اوپر کانٹیکٹ تھا کوئی انہوں نے انہیں سیکشنز دی تھی کوئی انہوں نے ان کو بتایا تھا کوئی انہوں نے ان کو انٹی میٹ کیا تھا کوئی ان کا رابطہ ہوا تھا کوئی کال تھی کوئی ویڈیو کال تھی یا کوئی ویڈیو تھی یا کوئی چیز بھی تھی تو جب کوئی چیز آن ریکارڈ نہیں ہوتی تو پھر آپ جھوٹے قرار دی جاتے ہیں اور آج یہ جو ساری ریاست نے ایک جو ظلم و جبر کیا اور جو کیسز بنا کر امپلیکیٹ کیا مختلف مقدمات میں انہیں نامزد کر کے اندر ڈالا یا نئے مقدمات بنائے تو آج یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح یہ جھوٹے مقدمات تھے اور کیسے یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں آج کا دن یقیناً ہمارے لیے ایک اچھی خبر اور اچھا دن ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقی معنوں میں خوشی ہمیں اس وقت ہوگی کہ جب خان صاحب بی بی صاحب اور تمام ہمارے ورکرز باہر ہوں گے ہم خان صاحب کو وزیراعظم بنائیں گے اور عوام کی طاقت عوام نے جس طرح انہیں سپورٹ کیا ہے وہی وزیراعظم ان کا بننا چاہیے تھا جن کو نہیں نہ ہی ان کو الیکشن کے اندر حصہ لینے دیا گیا اور نہ ہی ہمارے امیدوارے جو جیتے تھے ان کو جیسے آرائے گیا ان کو جتوایا گیا تو لہٰذا یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر ایک اچھی خبر ہے ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے تمام اوبرسیز پاکستانی کے لیے ہر بندے کے لیے جو جو یہ خبر سن رہا ہے کیونکہ جب ایک جھوٹا پرابوگنڈا کیا جاتا ہے ایک جھوٹا ملبہ ڈالا جاتا ہے الزام لگایا جاتا ہے یا کسی کی اوپر کہا جاتا ہے کہ اس نے نو مئی کیا کروایا یا اس کی ماں کی اوپر ہوا تو دیفینیٹلی وہ جو پرابوگنڈا جب ختم ہوتا ہے ایکسپوز ہوتا ہے یا اس کا دم ٹوٹ جاتا ہے تو جب وہ دم ٹوٹتا ہے تو اس وقت یقیناً ایک مسرد کا موقع ہوتا ہے کہ ان کا سارا پرگرام اور شیر اوزہ مرفض جیسے کہتا ہے نا وڑ گیا تو ان کا سارا پرگرام آج وڑ گیا کہ یہ مقدمات ہیں اسی طرح کے نو مئی کے اندر کوئی عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈرشپ کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے مختلف لوگ ڈسچارج ہو چکے ہیں خان صاحب خود تین مقدمات میں ڈسچارج ہو چکے ہیں اور تینوں مقدمات میں نے ڈسچارج کروایا ہیں تینوں مقدمات میں اس وجہ سے بائزت بری ہوئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی شواید نہیں ہے اور جب پرسیکیوشن کو لاہور آئی کورٹ بلائے جاتا ہے یا جیسے آپ نے دیکھا کہ ایٹی سی کورٹ میں آج پیش ہوئے تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو شواید نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ کوئی ایویڈنس نہیں ملتی ان کی ایمان کا رول جو ہے وہ نہیں بنتا اس بنیاد کے اوپر آج الحمدللہ بشرا بی بی صاحبہ کو بارہ مقدمات میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے الحمدللہ حق کی فتح ہے سچ کی فتح ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کپتان بھی جب کسی اوپن کورٹ کے اندر سماعت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہر مقدمے میں جیسے پہلے سرکھ رو ہوئے ایسی سرکھ رو ہوئے بہت شکریہ